اسلام علیکم کیسے آپ سب آج میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کروں گی بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی مزیدار ہے آج ہم بنائیں گے بریڈ کے یہ سٹفنگ کباب اور سٹفنگ اس میں میں کروں گی پھول گوپی اور آلو کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ بچے جو سبزیاں ہیں وہ بہت شوق سے نہیں کھاتے تو انہیں کھلانے کے لیے یہ ایک بیسٹ ریسیپی ہے اس سیزن میں گوپی بہت زیادہ ہوتی ہے اور کھانی بھی چاہیے سب کو تو آئیے یہ ریسیپی ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اتنی ٹیسٹی بنے گی کہ بچے آپ سے فرمایش کر کے بار بار یہ ریسیپی بنوائیں گے یہاں پر کڑھائی میں میں نے تقریباً تین ٹیبل سپون آئل کے لیے تھے جیسے آئل گرم ہوا ہے اس میں میں نے تقریباً ہاف ٹیبل سپون ادرک چوب کیا ہوا وہ شامل کر دیا ہے ادرک کو ہلکا سا فرائی کروں گی میں سبزی بچوں کو کھلانی چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ضروری ہوتی ہیں اور بچے بہت نخرے کرتے ہیں بعض دفعہ کھانے کے لیے تو اس طرح سے آپ نے ڈیفرنٹ طریقوں سے بنا کر دیں گی تو وہ بہت ہی شوق سے کھائیں گی یہ ریسیپی اتنی ٹیسٹی ہے اور بچوں کو آپ اسے لنچ باکس میں بھی سکول جاتے ہوئے دے سکتے ہیں بڑے بھی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں جیسے ہی ادرک یہاں پر اب دیکھئے ہوا ہے تھوڑا سا گولڈن کلر کا ذرا سا فرائی کیا ہے میں نے اس کو اس میں میں نے ڈال دیا یہ سپرنگ آنین ہرے والا پیاز کا جو وائٹ پارٹ ہوتا ہے وہ اس میں میں ایڈ کروں گی ابھی ہلکا سا بس اس کو ایسے تھوڑا سا میں فرائی کروں گی بہت ہی کم سپائسز کے ساتھ ہم بنائیں گی اور جس وقت بچے یا بڑے کوئی بھی اس کو کھائے گا اگر گیسٹ گھر میں آ جاتے ہیں تو بھی آپ ہی ریسیپی بنا سکتے ہیں تو کسی کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ وہ ایسے گوبی کے کباب کھا رہے ہیں تو پیاز کو یہاں پہ ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد یہ ہرہ لسن ہے میرے پاس تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون تھا وہ اس میں ایڈ کر دوں گی ہری پیاز ہاف کپ کے قریب تھی اور ادرک لسن یہ تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون ہوگا ہلکا سب اس کو بھی فرائی کریں گے کلر چینج نہیں کریں گے ہم سب چیزوں کا زیادہ یہاں پر چار سے پانچ میرے پاس ثابت والی لال مرچن تھی جنہیں میں نے ایسے دو حصوں میں توڑ کے وہ اس میں شامل کر دیئے ہیں آپ چاہیں تو ریڈ جلیز کا یوز کریں اگر نہیں پسند تو نہ ڈالیں میرے گھر میں سپائسی چیزیں کھاتے ہیں تو اس لیے میں ذرا یوز کروں گی اور ہاف ٹی سپون اس میں سوکھا دھنیا میں نے ایسے ہتیلی میں رگر کے وہ اس میں شامل کر دیا ہے یہ ہری مرچیں ہیں تین سے چار باریک کٹی ہوئی وہ شامل کی ہیں میں نے نمک اور مرچیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یوز کیا کریں اب یہ گوبی ہے میرے پاس باریک باریک میں نے اسے کٹ کے اور دھوکی اس کا پانی خوش کر لیا تھا وہ میں اس میں دال دوں گی اور دو یہ آلو تھے میڈیم سائز کے انہیں بھی بالکل میں نے باریک باریک کٹنگ کر لیا ہے وہ اس میں شامل کریں گے اب اچھی طرح سے گوبی کو فرائی کریں گے آل کا کم یوز اس لیے کریں گے ہم کیونکہ ہم اسے بریڈ میں بھرنا ہے سٹفنگ کرنی ہے تو پھر آل زیادہ ہوگا تو بریڈ خراب ہو جائے گی اس لیے سے بہت ہی کم سے آل میں ہم بنائیں گے انشاءاللہ اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گی اس سبزی کو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں پراتھوں کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ اگر آپ ویسے بھی کھانا چاہیں تو اس سٹفنگ کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں ایک تی سپون نمک کا میں نے اس میں شامل کر دیا ہے تھوڑا مکس کروں گی پانی کا میں اس میں یوز نہیں کر رہی یہ ایسے ہی بہت باریک باریک کٹنگ کی ہوئی ہے تو ایسے کچھ بھنائی میں یہ گل جائے گی باقی اس کو میں ڈھک کر پکاؤں گی دم والے فلم پہ تو انشاءاللہ یہ ریڈی ہو جائے گی کوٹر ٹی سپون اس میں میں نے کالے مرچوں کا شامل کیا ہے اور سویا سوس یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں آپ کے پاس ہو تو ڈالیں نہ ہو تو نہ ڈالیں تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب اس میں ہم سویا سوس کے شامل کریں گے اچھی طرح سے مکس کروں گے سب چیزوں کو بنائی آپ نے اس کی بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب چیزیں بہت اچھے سے ریڈی ہو رہی ہیں اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہری پیاز کا جو گرین والا پارٹ ہے جو میں نے لگ رکھ لیا تھا وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور بس اس کو ہم دھم والی فلم پہ رکھ دیں گے ابھی اسے مکس نہیں کروں گی ابھی اس کو بس میں ڈھک دوں گی اور اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ دھم والی آنچ پہ بلکل لو فلم پہ ہم اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے اسی میں یہ بہت اچھی سی گل جائیں گی سبزییں تب تک یہاں پہ بریڈ ہے میرے پاس اس کے ہم کٹنگ کر لیتے ہیں ایسے دیکھئے ایک سلائس پورا لے کے یہ گلاس کوئی بھی آپ کے پاس ہو سانچا آپ اس سے کر سکتے ہیں میرے پاس ایک گلاس تھا تو میں اس سے اس کی اس طرح سے کٹنگ کر لوں گی گول گول سے اس کی ہم کٹنگ یہ ساری کر کے جو ہے وہ رکھ لیں گے اور جو دوسرا پارٹ نکلا ایکسٹرا اس کو ہم ویسٹ نہیں کریں گے اس کا ہم بریڈ کرم بنا لیں گے اس وقت تک دیکھئے ہماری گوبی جہاں زبردستی ریڈی ہو چکی ہے مکس کیا اسے میں نے ہلکا سا اور اب اس میں میں صرف ہرہ دھنیا آئیڈ کروں گی باقی ہم اس میں کچھ بھی آئیڈ نہیں کریں گے اور ہلکا ہلکا سا بس اس کو مکس کر لوں گی اور ٹرنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی سٹفنگ ہماری ریڈی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کی جھٹ پٹ سے یہ بن گئی اور بہت ہی کم سے مسالوں کے ساتھ اب میں نے اسے رکھ دیا اور یہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا تب تک ہم اس کی سلری بنانے کی تیاری کرتے ہیں یہاں ہاف کپ میں نے میدے کا لیا ہے اسے اچھے سے چھان لیا تھا میدے میں میں شامل کروں گی بہت ہی تھوڑا سا نمک کیونکہ بریڈ اوپر سے پھیکی پھیکی نہ لگے تھوڑی سی کالے مچھیں کارٹر ٹی سپون سے بھی کم ہی ہیں یہ دونوں چیزیں اور کارٹر ٹی سپون سے ہی تھوڑا سا کم لال مرچین چلی فلیکس جو ہوتی ہیں وہ اس میں مید کر دوں گی اب یہاں آپ اسے پانی کے ساتھ اچھے سے گھول لیں اور ایک نارمل پتلا سا بیٹر جو ہے وہ اس کا تیار کر لیں میں اس میں انڈا بھی شامل کروں گی ابھی اگر انڈا آپ نہیں پسند کرتے یہ آپشنل ہے میرے پاس تھا میں نے ڈال لیا ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ بالکل بھی یوز نہ کریں تو ایسی ہی بس اس لڑن میں ہم بریڈ کو ڈپ کر کے تو کر لیں گے یہ انڈا میں نے پھینٹ کے اب یہ سائٹ پہ رکھ دی ہیں میں نے چیزیں سٹفنگ ہماری ٹھنڈی ہو چکی ہے اب بریڈ کے سلائس اسی طرح سے جو دونوں ہم لیں گے اس سٹفنگ کو میں اس میں بھروں گی بہت اوور نہیں ہم نے اس کو بھر دینا نارمل ہم اس میں ایک اچھی کانٹیٹی رکھیں گے جس سے یہ ہوگا کہ بریڈ نہیں پھٹے گی ورنہ یہ ہو سکتا ہے نا کہ آپ اس میں دوسرا بریڈ کا سلائس جب رکھیں گے اور اس کو پریس کریں گے تو وہ پھٹ سکتا ہے ہلکے ہاتھ کے پریشر سے آپ اس کو دبائیں تاکہ یہ اچھے سے جڑ جائیں آپ اس میں اور جو ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس کو پریس کریں اور یہ جو فوک ہے میرے پاس اس سے میں اس کے اجز ذرا تھوڑے تھوڑے سے دبا دوں گی اس سے یہ ہوگا کہ یہ اچھی طرح سے نا سیٹ ہو جائے گا جب ہم اس کی سلائری میں اس کو ڈپ کریں گے اور بریڈ کرم سے کوٹنگ کریں گے تو یہ پھر کھلیں گے نا انشاءاللہ بعد میں آپ ہاتھ سے بھی پکڑ کے تھوڑا تھوڑا سا پریس کر سکتے ہیں اس کو اور یہ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنے اچھے سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ چکے ہیں اب یہ سلائری ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کو اتنا پتلا میں نے رکھا ہے ہر باری نا اس کو ہم ڈپ کرنے سے پہلے تھوڑا سا وکس سے ہلا لیا کریں گے تاکہ جو سپائسز ہیں وہ اچھے ایکولی سب پر لگ جائیں اب اس کو بریڈ کرم میں میں اچھی طرح سے کوٹ کروں گی سائیڈوں سے بھی ایسے گھما گھما کے آپ لگائیں تاکہ اچھی طرح سے وہاں پر بھی اس کو لگ جائے یہ بریڈ کرم اور یہ دیکھئے ایسے میں نے اس کو ریڈی کر لیا ہے ایک اور میں آپ کے سامنے بناوں گی اچھا رمضان شریف آنے والا ہے اس میں بھی آپ یہ بنا کے رکھ سکتے ہیں افطار کے لیے بھی یہ بہت اچھی ریسپی ہے اور اس کو آپ چاہیں تو سٹور بھی کر سکتے ہیں جیسے بریڈ کرم میں نے یہاں پر لگا دیا ہے اس کے بعد آپ اس کو تھوڑی سی دیر فریزر میں رکھیں جب یہ اچھے ڈرائے ہو جائیں تو پھر آپ اس کو کسی بھی ائر ٹائٹ ڈبے میں ڈال کے فریز بھی کر سکتے ہیں فریز کا یہ ہوگا کہ آپ صرف ایک ویک کے لیے سے فریز کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں اس طرح سے اچھی طرح سے فوک سے پریس کر دیں گے کچھ ہاتھ سے پریس کریں گے اور پھر میں سلری کو دیکھئے ایک بک سے ہلا رہی ہوں اچھی طرح سے تاکہ سارے سپائسز اچھی طرح سے لگ جائیں بریڈ کے اوپر اور اس کو ڈب کریں گے ہم اچھی طرح سے بریڈ کرم کوٹ کر دیں گے ایگ میں نے آپ کو بتایا انڈا اپشنل ہے آپ کو پسند ہو تو آپ یوز کریں ورنہ اس کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا ایسے اس سب میں ریڈی کر کے رکھ لوں گی اور ان کو تقریباً دس سے بارہ منٹ آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ لازمی اسے فریج میں رکھئے گا فریزر میں نہیں فریج میں نیچے والی سائٹ پر دس سے بارہ منٹ کے بعد دیکھیں کباب میں نے نکال لی ہے اور یہاں آئل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ڈیپ فریج نہیں کرنا اس کو تقریباً شیلو فریج ہی کریں گے ہم آپ کے پین پر ڈپینڈ کرتا ہے آسانی سے جتنے ایک باری میں آ جائیں تو آپ وہ فریج کر لیں میں نے یہاں پہ چار ایڈ کی ہیں زیادہ بھی ایڈ ہو سکتے تھے فریج پین میرا بڑا ہے لیکن پھر تھوڑی مشکل ہوتی ہے اس لئے بس ایسے ہی ہم اس کو کریں گے فرائی میڈیم ڈو لو فلیم پہ ہی اس کو ہم فرائی کریں گے تین سے چار منٹ کے بعد ہی دیکھیں اس کی سائٹ چینج کروں گی میں اور کتنے زبردست یہ گولڈن براؤن کلر کے ہو رہے ہیں یقین جانی آپ یہ اوپر سے اتنے کرسپی بنتے ہیں اور اندر سے سوٹ اور مزیدار اور اتنے ہی ٹیسٹی یہ بنیں گے انشاءاللہ کہ آپ اس ریسٹیپی کو بار بار بنانا پسند کریں گے بہت ہی کرسپی بہت ہی کرنچی اور بہت ہی مزیدار یہ ریسٹیپی ہے آپ نے اس ریسٹیپی کو میرے کہنے سے ایک بار ضرور ٹرائے کرنا اور پھر اپنا فیڈ بیک مجھے دینا ہے مجھے امید انشاءاللہ آپ کو یہ ریسٹیپی بہت پسند آئے گی پلٹنے سے پہلے آپ دیکھتے رہیں کہ دوسری سائٹ سے اچھے سے ہو گئے ہیں یا نہیں میرے پاس یہاں جو جو اچھا گولڈن کلر ہو رہا تھا میں اس کو پلٹتی رہی باقیوں کو میں نے تھوڑا تھوڑا ٹائم دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوسری سائٹ سے بھی ماشاءاللہ کتنے زبردستی گولڈن ہو چکے ہیں اسی طرح سے ہم سب کا ایکولی کلر اچھا سا گولڈن ہونے تک پکائیں گے اور اب میں ان کو نکال لوں گی بہت مزیدار بہت ہی ٹیسٹی ہماری یہ جو بیٹھ کے کبابیں ہو ریڈی ہیں اب دوسرا بیچ بھی میں ایسے ہی فرائی کر لوں گی تین سے چار منٹ کے بعد اس کی سائٹ چینج کریں گے ہم اور دیکھ سکتے ہیں آپ ایک ہی بار میں کتنا زبردست ماشاءاللہ ان کا کلر آیا ہے اور اب دیکھیں ہماری یہ والے کباب بھی ریڈی ہو چکے ہیں ان کو میں نکال لوں گی اور اب ہم اس کو سرک کریں گے اور یہ دیکھیں ہمارے مزیدار سے بریڈ کے کباب ریڈی ہیں بریڈ آلو اور گوبی کے کباب جب آپ اس کو کھائیں گے اور کسی اور کو کھلائیں گے گیسٹ ہوں یا بچے ہوں بڑے ہوں آپ کے گھر میں کوئی یقین نہیں کرے گا کہ یہ آپ نے گوبی سے بنائے ہیں مجھے امید انشاءاللہ ریسپی میری آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو فوراں آپ کو مل سکے بچوں کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی آپ انہیں لنچ باکس میں بھی ضرور بنا کر دیجئے گا اور اپنے گھر میں سب کو بنا کر یہ کھلائیں اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں پھر ملوں گی انشاءاللہ آپ سے کسی اور ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ